موسیقی نواز شریف خود نہیں آئیں گے ہم لائیں گے حکومت کا اعلان فواد چودری بولے آیا صادق نے نواز شریف کی واپسی کا بتایا جاتی عمرہ والوں کا دل بیٹھ گیا وزیر اطلاعات نے اپوزیشن کو تاریخوں کا چورن بیچنے والا دہاڑی دار قرار دے دیا منی بجٹ اسی سیشن سے منظور کروانے کا بھی بتا دیا ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے یہ ہے منی بجٹ منظور ہوگا تو نیا سال بدترین ہوگا شہباز شریف کی لفظی الغار بولے حکومت ناکامی کا اعتراف کرے قوم کی جان چھوڑ دے پارلمنٹ اب کھڑی نہ ہوئی تو عوامی نمائندہ نہیں سمجھا جائے گا بیان حلفی کا لفافہ کھل گیا اسلام آباد ہائی کوٹ نے آدم اتمنان کا اظہار کر دیا ملزمان پر سات جنوری کو توہین عدالت کی پردے جرم لگانے کا اعلان کر دیا چیف جسٹس ادھر منرلا نے کہا کاروائی ساقب نصار نہیں اس عدالت اور ہمارے احتساب سے متعلق ہے اٹرنی جنرل نے کہا رانا شمیم تسلیم کر لیں وہ استعمال ہو گئے معافی مانگ لیں رانا شمیم پھر صحافیوں کے گھیرے میں آئے کبھی مانتے رہے کبھی مکرتے رہے پہلے صحافی سے بات کا انکار کیا پھر ٹوٹی پوٹی بات ہونے کا اقرار کیا حلف نامہ جمع کرواتے وقت اکیلا تھا نواز شریف سے متعلق سوال پر جواب دیا بیانے ہلف نامہ حلفی نواز شریف کے ساتھ مل کر تیار کیا گیا رانا شمیم کا انکار مگر شہباز گل کا اسرار بولے شریف خاندان نہ اہل لوگوں کی سرپرستی کرتا ہے انہیں اہم عہدوں تک پہنچاتا ہے پھر اپنے کام نکلواتا ہے مولانا جیتے بلاول متاثر ہوئے پیپلز پارٹی کی سنچرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس بلاول بولے مولانا نے پی ڈی ایم کا پلٹ فارم استعمال کیا اتحاد کیا ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تھا جیالے الیکشن کے دوسرے محلے پر دھیان لگائیں نازم جوکھیوں کے قتل کی تحقیقات کرنے کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے نازم جوکھیوں کو میمن گوٹ کراچی میں تحقیق کیا گیا تھا اور اس ٹیم میں پولیس انٹیلیجنس ایجنسز سیول اور اسکری فورسز کے نمائندے شامل ہوں گے نازم جوکھیوں قتل کیس پر وفاق نے جیائی ٹی بنا دی فواد چودری نے کہا سندھ میں تحقیقات کو کنپرومائز کیا گیا ملزمان کو بچانے کی کوشش ہی گئی مقتول کا بھائی مطمئن بولے اب انصاف ملنے کی امید ہے شرمیلا فاروقی نے کیس پر سیاست کرنے کا الزام لگا دیا کہا صوبے خود مختار ہیں صوبہی حکومت کارروائی کرے گی وفاقی کابینہ نے پہلی قومی سلامتی پولیسی کی منظوری دے دی مشیر قومی سلامتی نے قوم کو مبارک بات دی محید یوسف کہتے ہیں پولیسی کی بنیاد معاشی ترقی اور عام آدمی کا تحفظ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ لکھا نیشنل سیکیورٹی پولیسی قومی سلامتی مضبوط بنانے میں اہم سنگے میل ہے مسلح افواج بھرپور کردار ادا کریں گی کس نے زمین الوٹ کی کس نے منظوری دی سپریم کورٹ نے حکم دے دیا ایکشن شروع ہو گیا بلڈر اور متعلقہ اداروں کے افسران کے خلاف مقدمہ درج انٹی کرپشن کی ٹیم کا ایس بی سی اے کے دفتر پر چھاپا دی جی سلیم رضا غائب ہو گئے افسران نے ریکارڈ دینے کے لیے وقت مانگ لیا سپریم کورٹ کا ہل پارک کی زمین سے مسجد سمیت تمام تجاوزات گرانے کا حکم تاریخ روڈ پر مدینہ مسجد کی جگہ بھی پارک بحال کرنے کی ہدایت اسسٹنٹ کمیشنر کی سخت سرزنش چیف جسٹس نے کہا نوکری سے جائیں گے پھر کبھی جوب نہیں ملے گی عدالت نے کہا شہر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ گیا زلزلہ آیا تو کروڑوں لوگ مریں گے خون آپ کے سر ہوگا ڈیفنس کمپلکس کے لیے الوٹ ایریا سے باہر تعمیرات کے خلاف کیس اسلام آباد ہائی کوٹ نے سیکرٹری دفاع کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا دفاع اور داخلہ سیکرٹریز چیرمن سی ڈی اے کو بیان حلپی جمع کرانے کا حکم چیف جسٹس نے کہا قانون توڑا گیا یہ شہیدوں کی بھی توہین ہے بلدیاتی قانون نامنظور ایم کیو ایم نے تاجر کانفرنس بلوائی قراردار منظور کروائی تاجروں نے ہاتھ اٹھا کر حمایت کا اعلان کیا نامنظور کا نعرہ بلند کیا خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں اب سندھ حکومت سے اسی وقت بات ہوگی جب کالے بلدیاتی قانون کو ختم کیا جائے گا کبھی باکسنگ رنگ کے کنگ تھے گولڈ میڈلز جیتا کرتے تھے نیشنل چیمپئن تھے مگر آج علاج کروانے کے بھی پیسے نہیں بازو اور ٹانگ پر پٹیاں نہیں ٹائر ٹیوبز لپیٹ رکھی ہیں قومی باکسر رشید قمرانی پروگرام گیم سیٹ میچ میں آئے جسم اور دل کے زخم دکھائے کیوبا پاکستان کا حلالی پرچھم جب سرک ہوا قومی تلانہ بجا آنکھوں میں آسو بھی آئے مگر اس جگہ پہ میں نے کیا جب پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا جنڈا جب سرک ہوا پلند ہوا تو میرا سینہ چوڑا ہو گیا مگر وہاں تو کرتے ہیں مگر یہاں آنے کے بعد ہم کو گانس بھی نہیں ڈالتے ڈاکٹر بولے آپ تا حیات آپ کو یہ دوائی کھانی ہے ڈاکٹر بولے آپ سے پندہ سوپے کی دوائی ہے دو اپنے سے میں دیکھتے ہیں